سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے آپ کو ساری خبریں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لئے کیا روحی شرما عشان گشن اور سوری کمار یادب کو کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی پانچ میچوں کے ٹی ٹوینٹی سیریز آخر کر اپنے آدھے سفر پر پہنچ چکی ہے جہاں انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کو آٹھ وکٹ سے پچھاڑا تھا تو وہیں دوسرے میچ کو بھارتی ٹیم نے ساتھ وکٹ سے جیتا دوسرے میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت ایک قرارہ جواب تھی انگلینڈ کے لیے اور اب اسی ہار کا بدلہ لینے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم ایک نئے مقصد کے ساتھ میدان میں اترے گی زائر سی بات ہے دوستو کہ یہ تیسرا ٹی ٹیم میچ دونوں ہی ٹیموں کے لیے جیتنا آسان نہیں ہونے والا لیکن اس میچ میں ٹاوس ایک بار پھر سے ایک اہم رول ادا کرے گا پرنٹو اس سے پہلے آپ کو مقابلے کے بارے میں بتائیں ایک سب سے بڑی اپڈیٹ آپ کو یہ دے دیں کہ تیسرا ٹی ٹیم میچ بینہ درشکوں کے ہوگا دوستو اس بات کی سب سے بڑی افیشل وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ تیش میں کورونا کے معاملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور کیونکہ اسٹیڈیم میں دس ہزار لوگ تک اکھٹا ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کورونا تیجی سے فیلنے کا ڈر ہے اس کے چلتے اب سیریز کے سارے بچے وے مقابلے بینہ درشکوں کے کیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس مقابلے کے بارے میں مقابلے کو اب شام ساتھ بجے سے لائف دیکھ سکتے ہیں ہوت سٹار کے اپلیکیشن پر اور سٹار سپورٹس کے ٹی وی چینلز پر اور اگر پچ کی بات کری جائے دوستو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پچ اب کیول سپینر گیندبازوں کے لئے تو نہیں رہی یہاں پر تیز گیندبازوں کے ساتھ ساتھ بلے بازی بھی دونوں پاریاں میں کی جا رہی ہے حالانکہ دوسری انکس میں ڈیو فیکٹر ایک بڑا دولادہ کرتا ہے کیسا گیا ہمیں سیریز کے دوسرے ڈی ٹوینٹی میچ کو دیکھنے کو ملا بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں دوسری بار بلے بازی کرتے ہو بڑی آسانی سے چیز کر دیا ایسے میں اگر اب اس سیریز کے دیسرے ڈی ٹوینٹی میچ میں بھی ہم ٹاوس جیتے ہیں تو کہیں نہ کہ مقابلے کو پچاس پردیشت ویسے ہی جیت لیں گے اب بات کرتے ہیں دوستو دونوں ہی ٹیم کے کمپیریزن کی سوتروں کے حوالے سے پتہ چلائے کہ اس مقابلے میں کپتان ویرات کولی کسی بھی حال میں روحی شرما کی واپسی ضرور کرائیں گے کیونکہ دوستو اب بھارتی ٹیم کا ایک ہی مقصد ہے سیریز کو جیتنا جتنے ایکسپیریمنٹس کرنے تھے ویرات کولی نے کر لیے یا پھر وہ آگے بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹاپ آرڈر کے ساتھ نہیں ایسے میں فلوپ چل رہے کہہ راہل راہل کی جگہ روحیت کا آنا تیہ مانا جا رہا ہے اس کے علاوہ شاردل تھاکر کے جگہ ٹی نٹ راجن اور یزویندر چہل کے جگہ ٹیم میں راہل تیواتیا کو بھی چننے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوسری طرف دوستو انگلینڈ کی ٹیم میں کوئی بدلاف نہ ہونے کی اشند کا بھی جتائی جا رہی ہے کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم پہلے سے ہی اپنی پرفیکٹ پلائنگ 11 کے ساتھ کھیل رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم کے پاس جوس بٹلر، ایون مورگن، بن سٹوکس، جوفرا آرچر، ڈیویڈ ملان جیسے کھلاڑی پہلے سے ہی موجود ہیں تو بھلاوے اور کنیں کھلائیں کہ بھارتی ٹیم کے خلاف جیتیں تات پر رہے دوستو یہی ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں یہ ہے مقابلہ کانٹے کی ٹکر کا ہوگا نہ ایک طرف بھارتی ٹیم لگاتار دوسری جیت کو دیکھے گی تو وہیں انگلینڈ کی ٹیم کا مقصد ہار کا بدلہ لینا ہوگا پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے سیریز کے تیسرے ٹی 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 میچ میں آج کون بازی مارنے والا ہے بھارت یا انگلینڈ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اسو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی پانچ میچوں کی رومانچک ٹی ٹی سیریز اپنے سب سے رومانچک موڈ پر ہے آپ کو بتا دیں کہ دوسرے ٹی ٹی میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے سیریز کو جیتنے کی دعویداری ایک بار پھر سے گھوشت کر دی ہے لیکن تیسرے ٹی ٹی میچ میں کیا بڑے بدلہ ہوگے کیا ہوگی بھارت کی رنڈی تھی اور کیسے نئی پلائنگ 11 کے ساتھ ہماری ٹیم اس سیریز میں دو ایک کی بڑت بنائے گی آج آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹی سیریز اب اپنے تیسرے میچ پر پہنچ گئی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ سیریز کے سبھی مقابلے گجرات کے نریندر موڈی سٹیڈیو میں کھیلے جا رہی ہیں اور آج سیریز کا تیسرا مقابلہ شام 7 بجے سے شروع ہو جائے گا لیکن یہ مقابلہ پچھلے دو مقابلوں سے الگ ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیموں پر پریشر ہوگا لیکن بھارتی ٹیم ایک نئے کونفیڈنس کے ساتھ اترے گی دوسرے ٹی ٹی میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت واقعی میں اتحاسک اور بہت ہی امپورٹنٹ تھی پہلے میچ کو تو ہم آٹھ وکٹ کے انتر سے ہارے تھے لیکن دوسرے ٹی ٹی میچ میں کپتان ویرات کوہلی کے فیصلوں نے ہی ٹیم کو جتایا آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے کپتان کوہلی کا صحیح فیصلہ تھا کہ ٹوس جیت کر گیندبازی کرنا اور ٹیم میں سور کمار یادو اور عشان کشن کو کھلانا پچھلے میچ کے سپر سٹار تو عشان کشن بنے تھے لیکن پوری امید ہے کہ کپتان ویرات کوہلی تیسرے ٹی ٹی میچ میں بھی بڑے بدلاف کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ سیریز کا تیسرہ ٹی ٹی میچ بھی شام سات بجے سے شروع ہوگا اب اس مقابلے کو لائف دیکھ سکتے ہیں ہوت سٹار کے اپلیکیشن پر ساتھ ہی اگر آپ اسے ٹی وی پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو اب سٹار سپورٹس 1 اور سٹار سپورٹس 3 کے چینل پر اسے لائف دیکھ پائیں گے اگر پچھ ریپورٹ کی بات کر جائے تو دوستو پچھ بلکل ہی سیم ہونے والی ہے دوسرے ٹی ٹوینڈی جیسی جہاں پر تیز گیندبازوں کے ساتھ ست سپینر گیندباز اور بلے بازوں کے لئے بہت کچھ تھا ہم نے دیکھا ہے کہ اس پچھ پر اب دونوں ہی اننکس میں بلے بازی ہو سکتی ہے لیکن اب نظر ڈالتے ہیں بھارتی ٹیم کے بدلاموں پر سب سے پہلا اور سب سے بڑا بدلام دوستو جو ٹیم میں ہوگا وہ ہوگا کیل رہول کو لے کر آپ کو بتا دے کہ کیل رہول پچھلے دو مقابلوں میں فلوپ رہے ہیں کن ملاکر اپنی ٹیم کے لئے وہ پورے دس رن بھی نہیں لگا سکے ایسے میں ان کی جگہ ٹیم میں انبھوی بلے باز روحی شرما کا آنا سو پرتیشت تیہ ہے کیونکہ دوستو روحی شرما کے ٹیم میں آنے سے عشان کشن کو بھی الگی کمفرٹ زون مل جائے گا اور دونوں کھلاڑی مل کر کسی بھی لکشے کو چھوٹا بنا سکتے ہیں یا پھر ایک بڑا لکشے بھی کھڑا کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سا دوستو دوسرا اور ایک اور بڑا بدلاف ہو سکتا ہے سپنر گیندباس یزویندر چہل کے روپ میں آپ کو بتا دے کہ یزویندر چہل پچھلے دو میچز میں سب سے زیادہ رن دینے والے گیندباس بنے ہیں اور کپتان ویرات کولی ان کی جگہ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں راہو تیواتیا کے اوپر جو کیے کول راؤنڈر کے طور پر بھارتی ٹیم کے کام آئیں گے ساتھ ہی دوستو تیسرا اور ایک اور بڑا بدلاف ہوگا ٹیم میں تیز گیندباسی کے دپارٹمنٹ میں آپ کو بتا دے کہ شاردور تھاکر کچھ خاص نہیں کر پائے پچھلے دو میچوں میں تو وہیں ٹیم میں تین اٹراجن بھی ہیں جنہوں نے اسٹریلیا میں ڈیبیو کر کے تہل کا مچا دیا تھا اپنی گیندباسی سے تو کپتان ویرات کولی تیسرے ٹی 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 میچ کو جیتنے کے لیے نٹراجن کو ٹیم میں جرور سے جگہ دیں گے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان تین سمبھاوت بدلاو کے بعد بھارت کی سمبھاوت پلنگ الیون کیا دکھے گی تو ٹیم کی سلامی جوڑی کو سمالتے ہو نظر آئیں گے روحید شرما اور عشان کشن اس کے بعد میڈل آرڈر کی کمانڈ رہے گی کپتان ویرات کولی شرے سیر سوری کمار یادو اور رشب پنت کے ہاتھوں میں ٹیم میں تین آل راؤنڈر کے طور پر رہیں گے ہاردک پانڈیا واشنگٹن سندر اور راہل تیواتیا تو وہیں تیز گیندباسی کی کمانڈ رہے گی بھوونیشر کمار اور ٹی نٹراجن کے ہاتھوں میں لیکن دوستو پھر بھی آپ سبی کو کیا لگتا ہے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں کیا روحی شرما کو کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ساتھ وکٹ کے انتر سے جیتا ہے جو انگلینڈ کی ٹیم نے ہمیں اس سیریز میں پہلے میچ میں بڑے انتر سے ہرائے تھا تو وہی بھارتی ٹیم نے اتنے ہی بڑے انتر سے ہرائے کر انگلینڈ کو قرارا تماشا جڑا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد آخرکار کپتان ویرات کوہلی نے اس مقابلے میں ٹوز جیت لیا ٹوز جیت کر ویرات کوہلی کا فیصلہ پہلے گیندبازی کا تھا جو کہ بھارتی ٹیم کے لئے سو پرتیشت صحیح ثابت بھی ہوا بھارتی ٹیم کی طرف سے گیندبازی کر رہے کھلاڑی پپلیشن کمار نے ایک شامدار شروعات دلائی اور آگے چل کر ہمیں انگلینڈ کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کی وکٹ سمیں سمیں پر ملتے رہے انگلینڈ کی ٹیم پر دباو اتنا زیادہ بن گیا تھا کہ ہم نے انگلینڈ کو ایک سو چونسر ٹرن پر ہی روک دیا اور جب باری آئی ایک سو پینسر ٹرنوں کو چیز کرنے کی تو آج میدان میں بھارتی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب تھی دوستو کئیل رہولف بینا کوئی رن بنائے شونی پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد عشان کشن نے روحی شرما کی کمی ہی پوری کر دی آپ کو بتا دے دوستو کہ عشان کشن نے ماتر لگ بک 26 گیندوں کے آسپاس اپنا ارد شتک پورا کر لیا تھا اور اپنے اس پاری میں لگ بک چار چھکے جڑ کر عشان کشن نے انگلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں کی بکھیاں ادھیڑ کر رکھ دی تھی باقی بچہ گوچہ کام کپتان ویرات کولی کی تہتر رنوں کی میچ ویننگ پاری